آگے نکلا تو کہیں نہ کہیں اس دیش میں بسنے والا علب سنکھک کا مسلم سماج پچھڑتا گیا پچھڑتا گیا یہاں تک کی مکدھارہ سے کڑ گیا سمیہ سمیہ پر غیر سیاسی تنظیموں نے جب وقت کی حکومت پر دباؤ بنایا کہ اس دیش میں بسنے والا علب سنکھک کا مسلم سماج پچھڑ رہا ہے تو اس دیش میں حکومت کرنے والی سیاسی پارٹیوں نے کبھی سچر کمیٹی کبھی رنگنات مشرا کمیشن کبھی کمٹو کمیشن کبھی گوپال کمیشن کبھی محمود الرحمان کمیٹی کے نام سے کمیٹیوں کا گھٹن کیا تمام کمیٹی نے یہ ریپورٹ پیش کیا کہ اس دیش کا مسلمان پچھڑ رہا ہے تمام کمیٹیوں نے کہا کہ اس دیش کا مسلمان دلیس سے بتر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں ہم نے کون سی غلطی کی تھی کیا اس دیش کی آزادی میں ہم نے اپنے جان مال کا نظرانہ پیش نہیں کیا تھا یہ میں نہیں کہتا کہ اس دیش کو آزاد کروانے کے لیے صرف مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا بلکہ اس وقت کوئی ہندو نہیں تھا کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک طرف انگریز تو دوسری طرف ہندوستانی تھے تب جا کر کے ہمارا دیش آزاد ہوا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اس دیش کے لیے جن لوگوں نے جن لوگوں نے اس دیش کے لیے انگریزوں کے ساتھ مل کر کے اس دیش کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہمارے مجاہدین کے خلاف مخبری کی ان کی مخبری پر ہمارے جنگ آزادی کے مجاہدین کو فاسی دیا انگریزوں نے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پانچ پانچ مرتبہ کالا پانی سے انگریزوں کو مافی نامہ لکھا آج اس کو اس دیش میں سطح پر شاسن کرنے والی حکومتیں اپنا آئیڈیل مانتی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے علماء اکرام نے اپنے مدارش سے اپنے مساجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی تھے لیکن آج اس دیش میں دلیس سے بتر زندگی ہم گزار رہے ہیں کیوں آج لوگ کہتے ہیں کہ ایم آئی ایم پارٹی کہ قائد بہرشنہ سعودین ویسی صاحب پر انظام لگایا جاتا ہے کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس دیش میں سب سے زیادہ حکومت کس نے کیا ہم نے کہا انگریز کو اپنی پارٹی مانا اس کے ڈنڈے جھنڈے کو اپنے کندوں پر رکھا ہم نے زندہ بات کے نعرے لگائے اوٹ دیا نوٹ دیا سپورٹ کیا لیکن ہمیں کیا ملا اس دیش کے اندر دلیس سے بتر زندگی جینے کو ملا اس دیش میں حکومت مجلس اتحاد المسلمین کی کبھی نہیں تھی ہم کبھی کسی بھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں الزام ہم پر لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے آج جو ملک کے حالات ہیں وہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے ہر طرف آپ کو مارا جا رہا ہے اس دیش میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا جا رہا ہے تو وہ آپ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے جنہیں اپنا سمجھ کر کے ہم نے اوٹ دیا ہے وہ وپکچ بھی خاموش ہے آپ کے لئے وہ بھی آپ کا نام لینے کو تیار نہیں ہے لیکن اگر آج اگر آج کرشنا پٹیل جی اور پلوی پٹیل جی اور بند جی اگر آپ کے ساتھ آپ کی لڑائی لڑنے کے لئے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک امید پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ متعید ہو کر کے اپنے سیاسی پلیٹ فارم کر مضبوط کریں گے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ وہی گاندی کا دیش ہے جس دیش میں ہندو اور مسلمانوں کے گھر میں جب شادیاں ہوتی تھی تو دونوں سماج کے لوگ بیٹھ کر کے پنچائتیں کرتے تھے کہ بارات کہاں رکے گی کہاں پانی پلایا جائے گا کہاں کھانا کھلایا جائے گا لیکن آج اس دیش کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نقرت پیدا کر کے بی جے پی مسلمانوں کا خوف دکھا کر کے ہمارے بہوسنکت سماج کا اوٹ لے کر کے حکومت کرنا چاہے رہی وہیں سماج وادی کانگریس پارٹی مسلمانوں کو بی جے پی کا خوف دکھا کر کے ان کا اوٹ لینا چاہے رہی ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان تمام دلوں کو یہ کبھی بھی نہ آپ کے حمایتی تھے نہ ہیں نہ رہیں گے میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت بہت کم ہے میری آپ سے بس یہی اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر جو ہمارا پیڈیم بنا ہے پچھلا پچھڑا دلت مسلم آپ اس پیڈیم کا ساتھ دیجئے آپ کی لڑائی صحیح معنوں میں یہ پیڈیم لڑے گا میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ یو برکاتہ بہت بہت شکریہ سوکدلی صاحب آپ نے اپنی باتوں کو رکھا کافی چیزوں کو ساب کیا انہی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آمنترت کرنا چاہتے ہیں اس پورے اتر پردیس میں اس پچھڑا دلت مسلمان پیڈیم مورچہ کے اسٹھاب نہ کرنے والی پورے اتر پردیس میں نوجوانوں کی آواز محلاؤں کی طاقت سماج اکنیائی کی لڑائی لینے والی پورے اتر پردیس میں سب سے مکھر آواز ونچیتوں کی مجلیموں کی ہم لوگوں کی نیتا دکٹر پلوی پٹیل جی کو آدھر کے ساتھ آدھر کے ساتھ کیا پائیں اور اس جن سہلاب کو سمبودھت کریں ہم لوگوں کبھی ساری دیش دیں پورسہ وردن کریں ہم لوگوں کی نیتا ڈاکٹر پلوی پٹیل صاحب جہاں ماں گنگا کی پرونتہ سمبتی جان اور ویبھا فلت کرتی ہو جہاں تتاگت گوتم بودھ کی واری جہاں کبیر کی واری جہاں رحیم کی واری سنائی دیتی ہو ایسی سرزمی شہر بنارس کو سب سے پہلے نمو بو تھائے ارسلا والے کو سلام بنارس آج یہ پیڈیم کی پہلی سبھا ہے یہ پیڈیم کیا ہے کیوں بنایا اس کو اور کون سی ایسی پرستیتیاں تھی کہ ہم کو یہ نینے لینا پڑے آج ان تمام بندوں پہ آپ کے بیچ میں بات کرنے آئے ہوں لیکن میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے اس سے پہلے بیریسٹر راستو دیو پارٹی کے سلام کرتے ہوئے آپ سبی کا پناہ بارم بار سواگت کرتی ہیں یہ پیڈیم ہے کیا اگر اس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ یہ انڈیا الائنس کیا ہے یہ پیڈیم کیا ہے کیا گلتی تھی ہماری صرف ات نہیں تو کہا تھا کہ اگر تین راج سبا کی سیٹ آپ کے پاس ہیں آپ تین لوگوں کو نامت کر سکتے ہیں تو پچھڑا دلت مسلمان کی مہلا یا عام آدمی کیوں نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کیا کہا میں نے ان سے کہا کہ اگر تین راج سبا کی سیٹ ہے تو وہ مہلا کیوں نہیں ہو سکتی جو سرکوں پہ کھیک کھلیانوں میں تمام دشواریاں جھیل کر کے روز کماتی ہے اپنے پریوار کا پالن کرتی ہے وہ مہلا راج سبا کے لیے نامت کیوں نہیں ہو سکتی لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے ان سے کہا کہ اگر راج سبا کی تین سیٹے ہیں تو اس میں کوئی پچھڑا اور دلت کیوں نہیں جا سکتا تو انہوں نے مسلمان مہلا کو سممان دینا ان کو ناگوار گزرا اور دوسری طرف جس نے پچھڑوں کا تین اس طریعے آرکشن چھیننے کا کام کر دیا ایسے سرکاری بابو کو نامت کر کے راج سبا میں بھیجنے کا کام کر دیا یہ دھوکے باز ہے نہ ان کو مہلا کا سممان کرنا ہے اور وشیش روپ سے پچھڑی دلت مسلمان کا تو بلکل نہیں کرنا ہے مسلمان کا سو پرسن ووٹ تو چاہیے لیکن مسلمان کا ماں بولنے میں بھی ان کی زبان حکلاتی ہے یہ ہے سچائی ان کی اور جب ان کی زبان حکلا رہی ہے تو پھر مجھے جرہ یہ بات بتائیے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسری طرف آپ دیکھئے یہیں پر کانگریس کے لیتا راہوی گاندھی آئے تھے ان کے ساتھ اس یادرہ میں ہم بھی تھے آپ سب نے دیکھا ہوگا لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ یہاں پر کسانوں کی زمین لوٹی جا رہی ہے بھائیہ یہاں پر اس دیش کو دنیا میں یشت لانے والے ان پنکروں کے ہاتھ کا ہنر چھین آ جا رہا ہے بھائیہ یہاں پر جو روزگار میں یہاں پر نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے جواب کیا ملا جواب آپ سب نے سنا یہاں پر لٹی ہوئی کسان کی زمین نہیں دکھائی دی ان کو یہاں پر بھنکروں کی بھکمری اور لٹتا ہوا ان کا یش اور ہنر نہیں دکھائی دیا ان کو یہاں پر لٹتا ہوا نوجوانوں کا روزار نہیں دکھائی دیا ان کو اگر راہل بھائیہ کو کچھ دکھائی دیا تو ان کو چند مٹھی بھر لوگ شراب پینے کے بعد ہلتے دلتے سڑکوں پہ نظر آ گئے یہ ہے اصلیت اور ان کو یہ دکھنا کسانوں کی لٹتی زمین بھنکروں کی بھکمری اور نوجوانوں کے روزگار سے بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا اور راجنیتک اہمیت رکھنے والا دکھائی دکھائی کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کی آپ کو لوٹتے رہیں گے اور اپنے بیچ میں یہ باتیں کرتے رہیں گے کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے لوگ کی گھیر لو ایک ہو جاؤ گھیر لو ان مسلمانوں کو کہیں بھاگنے نہ پائیں کیا سمجھ رکھا ہے یہ مسلمان مرگی ہے کیا کی پکڑ دوگے کٹ لوگے اور پکا کے کھا جاؤگے یہ ہے ان کی اصلیت اور میں آپ سے کہنے آئی ہوں کی منجھ پر بیٹے ہیں اصد بھائی ان کو میں نے بہت بار کہتے سنا ہے کی بھارتی جنتا پارٹی کو جتانے والے یہی وپکشی کا چہرہ اوڑے اوڑنے والے لوگ ہیں ورنہ کیا کارن ہے کی جب پورا پورا کا پورا مسلمان بہت پچھڑا اور دلک آپ کے ساتھ لگاتار دو ہزار چودہ میں دو ہزار سترہ میں دو ہزار انیس میں اور دو ہزار بائیس میں کھڑا رہا تو یہ ہار کیسے گئے اس بات کا جواب آپ کو دھوننا ہے اور آپ کو پتا ہے اس بات کا جواب کیا ہے اس بات کا جواب اتحاس کے پنوں میں دبا ہوا ہے اتحاس کی ایک بہت مشہور گھٹنا ہے بہت مشہور یوت ہے شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہو پلاسی کا یوت وہ یوت جہاں پر نواب سراجو دولا جن کے پاس اٹھارہ ہزار کی پراکرمی سینکوں کی سینہ تھی وہ لڑائی لڑے بنا ہی تین سو پچاس سینکوں کی سینہ رکھنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہار گئے پتہ ہے کیوں ایسا نہیں تھا کہ ایس انڈیا کمپنی کے وہ ساڑھے تین سو جو سینک تھے بڑے کابل تھے پراکرمی تھے اصلیت تو یہ تھی کہ نواب سراجو دولا کے اصلیت تو یہ تھی کہ نواب سراجو دولا کا ایک ایک سینک سو سو پہ بھاری تھا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود نواب سراجو دولا ہارے اٹھارہ ہزار سینکوں کی سینہ ہاری پتہ ہے کیوں کیونکہ کمزرف سراجو دولا کا وہ سینہ پتی میر زافر بھگ گیا وہ نکل گیا دلال تو میں آپ کو کہنے آئی ہوں آپ سب کا آوہان کرنے آئی ہوں کہ بار بار یہ کمزرف گدار میر زافر کو اپنے ووٹوں کی سودے بازی کرنے کا ادھکار مت دے جئے بار بار اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو وہ بار بار بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف جو ہماری لڑائی ہے ان کو ہرانے کی ان کو زمین پہ پٹکنی دینے کی اس میں وہ آپ کے ووٹوں کی سودے بازی کر کے آپ کے ووٹوں کو بار بار تزارت دیتے رہیں گے ایک ایسے دھوکے باز گدار سینہ پتی سے لاکھ گناہ بہتر ہے آپ ایک اماندار سینہ پتی کو چننے کا کام کریں جو کم سے کم جو کم سے کم آپ کے دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا تو ہوگا اس لیے میں آپ سبھی نوجوان ساتھیوں کا جھروکے کے پیچھے کھڑی اپنی مہلاو ماتاوں بہنوں کا بزرگان کا سب کا آوہان کرنے آئی ہوں کہ یاد رکھئے گا بھارتیے جنتہ پارٹی کو دھول چکانے کا اگر ماتا کسی میں ہے تو اسی عام آدمی میں ہے جو دل رات محنت کرتا ہے اور دو جون کی روٹی کماتا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا جس کے اوپر خنن گھوڑالے کی جانچ چل رہی ہو وہ کبھی نہیں کر سکتا جس کے اوپر آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے ہوں وہ کبھی نہیں کر سکتا جو بھرشٹا چار میں لپت ہو بھارتیے جنتہ پارٹی بھرشٹا چار کا دلدل ہے اور اس دلدل میں گھس کر کے ادھر کر کے واپس اوپر کر کے اگر کوئی آئے گا تو وہی آدمی آ سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہو اور جس کے لگوں میں محنت کا خون بہتا ہو میں آپ لوگوں سے کہنے آئی ہوں میں آپ لوگوں سے کہنے آئی ہوں کہ یہ پی ڈیم آپ کا ہے پچھڑا دلد مسلمان ہم آپ کی طاقت آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بڑھانے آئے ہیں اور آپ لوگوں کا آوان کرنے آئی ہوں کہ پوری طاقت سے ایک بار ایک ساتھ آ جائیے ان کو دھول جکا دیں گے اور ان کو بتانے کا کام کریں گے کہ جب جب اس دیش کا کسان ملدور کمیرا سمات جاکتا ہے محنت کا سمات جاکتا ہے تو بڑی بڑی سلطنت ہل جاتی ہیں یہ بتانے ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ یاد رکھئے یہ جو لوگ ہیں یہ بڑی چطرائی سے آپ کے بیچ میں آئیں گے آپ کو اُلٹی سیدھی باتیں بھی سمجھائیں گے لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے دو ہزار چودہ میں ان کو موقع دیا دو ہزار انیس میں ان کو موقع دیا اب دو ہزار چوبیس میں بھی ان کو موقع دینا چاہتے ہیں لیکن موقع دینے سے پہلے ان سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ دس سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے کیا دس سالوں میں بانارس ہندو یونیورسٹی وہ کیمپس جو اپنے آپ نے اپنے آپ کو ایک موڈل کیمپس کے روپ میں ڈیولپ کیا تھا اور جہاں سے نکالے والے چھاتر چھاترائیں وش میں اپنی چھمتہ کا لوحہ منواتے تھے آج ان لوگوں کی بہت دیکھ چھمتہ کیا وقصت ہوئی ہے ان لوگوں سے پوچھئے کہ دس سال میں اس دیش کا کسان اس دیش کا کمیرا جو خیت تھلیانوں سے پسل نکال کر کے اس دردی کا مان بڑھاتا تھا کیا آج اس کو وہ سممان مل پایا ہے ان لوگوں سے پوچھئے کہ دنیا بھر میں اپنے ہاتھوں کے ہنر سے اس دیش کو اور اس دردی کو یش دلانے والے کیا ان بونکروں کی زندگی میں کوئی بڑھوتری ہوئی ہے کیا ان کی کلا میں کوئی اجافہ ہوا ہے اگر نہیں تو پھر تیسری بار ان کو موقع کیوں کیا ہماری ذمہ داری صرف ہماری روزی روٹی تک ہے کیا ہماری ذمہ داری صرف ہماری سکشہ تک ہے اگر ان کو تیسری بار موقع دیا تو یاد رکھئے گا دو ہزار میں موقع ملا تو گھاٹ بیچے بنارس کا اتحاس بیچا یہ دیش بیچ رہے ہیں اور پردیش بیچ رہے ہیں اور ہم لوگ جو بنارس کے رہنے والے ہیں اور جاتی اور دھرم سے اوپر اُٹھ کر کے جن کی پہچان اور جن کی زندگی اس گنگا مئیہ پر نربار ہے آشریت ہے اور جو ہمیں سنسکریتی دیتی ہے سبدہ دیتی ہے اور صدیوں صدیوں سے آستھا کا پرتیق ہے اس کو بچانا اور اس بنارس کی وراثت کو رکھنا سجو کر یہ سب بھی ہم بنارسیوں کی ذمہ داری ہے لیکن آج دو ہزار چوبیس میں یہ یاد رکھئے گا کہ ان کو مچا کچا بنارس کا ایک انچ بھی نہیں دینا ہے اور خدیر دینا ہے بنارس کی سینا سیما کے باہر ان کو اور یاد دلا دینا ہے کہ یہ آم جنتا کا چناؤ ہے یہ آم جنتا کا نیندہ ہے میں آپ لوگوں سے یہ کہنے آئے ہوں کہ یاد رکھئے گا یہ آپ کے بیچ میں تمام مگالتے لے کے آئیں گے تمام باتیں کہیں گے لیکن اپنے بیچ میں آس پاس دیکھئے بڑے ہوشیار لوگ ہیں یہ کیا بول رہے ہیں کہ ہم بھارتی جنتا پارٹی کی بھی ٹیم ہیں اگر ہم بھارتی جنتا پارٹی کی بھی ٹیم ہیں تو آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتی ہیں جب اسی بنارس میں اچھ صدن میں نیتا پکش اس دیش کے پردان منتری مانین نرین مودی جی کی اسی کانسٹوینسی میں جب کسالوں کی زمین کاشی گیٹ کے نام پر ویدک سٹی کے نام پر ٹرانسپورٹ نگر کے نام پر لوٹی جا رہی تھی تب اس دھرتی کا وہ سانسٹ چک کیوں تھا اس نے دھوکا دیا ہے ہم سب کو اور دھوکا دیا ہے تو اب اس کا فن بھگتنے کو بھی تیار رہے ہیں آج چاروں طرف لوٹ مچی ہوئی ہے اور کسی بھی طرف دیکھ لیجے بھارتی جنتا پارٹی کے راج میں اگر سب سے زیادہ شوشڑ کسی کا ہوا ہے تو پچھڑا دلت مسلمان کا ہوا ہے اور پچھڑا دلت مسلمان کا ہوا ہے اور پچھڑا دلت مسلمان کا شوشر ترنو والوں کے سامنے جنہوں نے وپکشی گھڑوندن بنایا اور جنہوں نے بولا کہ ہم بھارتی جنتا پارٹی کو سرے سے گرانے کا کام کریں گے تو میں ان کو چنوٹی دیتی ہوں کہ دنیا بھر میں کیوں گھوم رہے ہیں اگر بھارتی جنتا پارٹی کو دھول جکانا چاہتے ہیں تو شروعات بنار سے کیوں نہیں کرتے کناج کا رکھ کیوں کر لیا ہے میں آپ سے کہنے آئی ہوں کہ آج آئیے چنوٹی دیتی ہوں ان بھبکشی دلوں کو کہ یہاں آئیے اور یہاں پر چنوٹی سوکار کریے اسی من سے میرے سب ہی سمانی صدس یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان کے سامنے گھوشنا کر رہی ہوں کہ اگر ہمت ہے اور یہاں لڑنے آئیں گے تو پیڈیم بنا شرط ان کا سہیوک کرے گا سمرتھن میں اتر جائے گا لیکن ہمت ہو تب نہ اگر ہمت ہوتی اگر ہمت ہوتی تو وہ میکتی جو دس سال سے بنا رس کو نوٹ رہا ہے جو آج بھارتی جنتا پارٹی کا یہاں پرتیاشی ہے اس کے سامنے کھل دھورتے نہ کی بھارتی جنتا پارٹی کے پرانے کار کرتا کو اٹھا کر کے ہم سب کو ٹھگنے کا کام کر دیتے ارے چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو سماج جو لوگوں کی بھاوناوں کے ساتھ تھلوار کر رہے ہیں اور میں ان سے کہنے آئی ہوں کہ جس دن جس دن یہ سماج جاک گیا مانی لیجے آپ سب کا کھیل ختام اور اب موقع ہے کہ آپ کے ساتھ اصد صحاب کھڑے ہیں آشرباد دینے کے لیے پٹیل راج ماتا کھڑی ہے ہمارا سیوگ اور طاقت پڑھانے کے لیے مانیے بند جی اور بابو رام پال جی کھڑے ہیں بچ سوڑا سا اتصاہ لگا لیجے تھوڑی سی شکتی لگا لیجے اور اس بار بیڑا پار کر دیجے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو یہ کہتے ہیں بی جے پی کو یہ ہرائیں گے اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم بی ٹیم ہیں اگر ہم بی ٹیم ہیں تو آپ نے اس بیڑھان سبھا کے سدن میں میری ساری اپستیتیاں دیکھی ہیں آپ نے سنا ہے اور آپ نے دیکھا ہے آپ لوگوں نے سڑکوں پہ میرا سنگھرش دیکھا ہے کہ جب جب مہنگ تر سماج نے کا میرا سماج نے مجھے آواز دی ہے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سڑک سے سدن تک لڑنے کا میں نے کام کیا ہے اگر آپ کو کسی کو بھی میرے ان کاریوں میں میری سوچ میں اگر ذرا سی بھی ملاوٹ سمجھ میں آتی ہے دیکھتی ہے تو بتا دیجے تو اگر بلاوٹ نہیں دیکھتی تو بی ٹیم ہم کیسے ہوئے اصل میں ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بی جے پی کی اے ٹیم اور بی ٹیم دونوں وہی ہیں بس وقت کا انتظار ہے کہ آپ کتنی جلدی ان کو جنڈے کی اور لاتھی کی چوٹ پہ یہ سمجھانے کا کام کر دیں کہ پی ڈی ام بی ٹیم نہیں ہے پی ڈی ام عام آدمی کی سینا ہے مینت کا سمجھ کی سینا ہے اور اگر بی جے پی کو کوئی تک کر دے کر کے گرا سکتا ہے تو صرف اور صرف پی ڈی ام گرا سکتا ہے میں آپ لوگوں سے کہنے آئی ہوں کہ یاد رکھئے گا آج اور ان کو چنوٹی بھی دے رہی ہوں کہ ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ گریبی ریخہ سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں بی پی ایل اور ہم لوگ وہ ہیں جن کو یہ پانچ کلو راشن دے کر اپنے پکش میں کر رہے تو میں چنوٹی دیتی ہوں سرکار کو اور ان کی تمام ایجنسیوں کہ آپ جائیں گلیوں میں جائیں اور یہ بتانے کا کام کریں کہ آپ کی لسٹ میں اور آپ کی یوجناوں میں جو لوگ بی پی ایل کے انترگر انکت ہیں کیا وہ پچھڑا دلت مسلمان نہیں ہیں دلت مسلمان نہیں ہے جس کو دوائی کے باو میں جس کی جان جا رہی ہے جس بچے کی کیا وہ پچھڑا دلت مسلمان نہیں ہے وہ نوجوان جو ڈگری لے کر کے بے روزدار ہو کر کے سڑکوں پہ گھون رہا ہے اور اس کی جوانی اور زندگی بے بھلا گھون رہی ہے آپ لوگ کا آوان کر نے آئی ہوں کہ نکل پڑی اپنے گھروں سے اور بلکل بھی شڑین کے چکر میں مجھ پڑی گا اس بار پوری طاقت لگا دیجئے پیڈی ام کے لیے اور ان کو سمجھانے میں ہم سمجھ رہے ہیں ہماری لڑائی کسی کو ہرانے جتانے کی نہیں ہماری لڑائی اپنے آپ کو جتانے کی ہے اپنے سماج اپنے قوم کو جتانے کی ہے ہمارے بال بچوں کی ہے اور اس بات کی ہے کہ کل اپنی پیڑیوں کے سامنے ہم یہ ادھارن لگ سکیں کہ بچوں ہم لڑے ہم کھڑے ہوئے ہم نے مقابلہ 22 میں یہ پچھڑا دلت مسلمان گھنٹوں لائن میں لگ کر کے ان کو ووٹ دیا اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکھلا میں سراث سے چناؤ لڑی اور میں نے وہاں پر آتا تائی بھرسٹا چائی جو اپنک منتری ایس پردیش کا کیشن ماریا کو پٹکنی دینے کا کام کیا تو جب میں وہاں پر جیت گئی تو پورے پردیش میں یہ پچھڑا دلت مسلمان کیسے ہارا پتہ کیسے ہارا وہ بیٹھا ہے نا کم زرف میر میر جاپر وہ نہ خود جیت رہا ہے نہ ہم کو جیت نے دے رہا ہے اور نہ لڑنے دے رہا ہے اس تر کے کھڑے ہو جائیے اور ایک سر میں بولیے کہ جیتے گا تو پیڈیم جیتے گا اور اگر ان کو نکالے گا کوئی یہاں سے بہار تو پیڈیم نکالے گا یہ کیا کہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ تتھاگر گوتم بودھ سے لے کر آج تک بنارس کی دھرتی پر صرف مہنت کش سماج کا راج رہا اور یہ آپ کے بیچ میں کیا بول کے آئے تھے کہ میں پٹیل کا چیلہ ہوں تو اگر پٹیل کے چیلے ہو تو اس بات کا جواب دو کہ جب پٹیلوں کی زمین تمہارا ہی ساشن تمہاری ہی سرکار کھینجنے کا کام کر رہی تب تم کہا تھے اور موڈی جی یہ بات دھیان لگنا کہ اگر تم پٹیل کے چیلہ ہو تو میں پٹیل کی اولاد ہوں اور میرا نام پل بھی پٹیل ہے تو ان کے چیلہ ہو لیکن میں کسی کی چیلی چانٹی نہیں ہوں میں سوال پوچھوں گی اور تمہیں جواب دینا ہوگا جواب تو اس بات کا کی بھنکر کا بھوش کہا ہے جواب تو اس بات کا کی میرے نوجوان ساتھیوں کا روز گار کہا ہے جواب تو اس بات کا کی اس دیش کے پردیش کے کسان کا حصہ کہا ہے آپ کو جواب دینا ہو اس بات اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ اس ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں کیا آپ جی چھرا سکتے ہیں من چھرا سکتے ہیں اس بات کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ کے ساشن کال میں دلیت کے سر سے پیشاپ کر دی جاتی ہے کیا آپ اس بات کے ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں کہ آپ کے ساشن میں جہاں جہاں بھی آپ کا ساشن ہے چاہے راجستان ہو چاہے مرد پردیش ہو چاہے اتر پردیش ہو سب سے زیادہ سرکاری سیکیورٹی میں اگر کسی کو ٹورچر کیا گیا ہے سرکاری مہک میں کدارہ تو وہ پچھڑا دلیت مسلمان ہے کیا آپ اس بات کی جی چورا سکتے ہیں جواب دہی سے بھاگ سکتے ہیں جن کے گھر گرائے گئے جن کی پروپٹی وں کی کب سے رکھے گئے وہ لوگ تمام وہ لوگ ہیں جو پچھڑا دلیت مسلمان کے ہیں میں آپ لوگوں سے کہنے آئی ہوں اور ارز کرنے آئی ہوں کہ پوری طاقت سے پیڈیا ہم نے یہی سوچ کر پچھڑا دلیت مسلمان کا نعرہ دیا جو پور شدتہ ہے جس میں کوئی ملاوت نہیں ہے اور جس میں سنکل کو اور ویچاروں کی ہنڈیٹ پرسن گیارنٹی ہے میں آپ لوگوں سے کہنے آئی ہوں کہ آپ لوگ کو حاضر ناظر مانتے ہوئی یہ وعدہ کر رہی ہوں کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو اس دیش میں سب سے پہلا کام جو ہوگا جاتی بار جنگڑ ناغ آپ کے بیچ میں کوئی کوئی بڑا میمورنڈم گھوٹنا پتر لے کے نہیں آئی ہوں کوئی جھوٹے وادوں کی پہرس نہیں ہے اگر کچھ ہے تو صرف سنکل سواست میں ہوگی آپ کی اتنی حصے داری اور جتنی ہوگی آپ کی حصے داری اس دیش کو آگے بڑھانے میں ہوگی آپ کی ذمہ داری آپ سب لوگوں نے بہت حوصلہ عوضائی کی ہے بہت دھیان سے سنا ہے بس انت میں اپنی دو باتیں کہتے ہوئے آپ سبھی لوگوں سے رضا لوں گی کی بنارس نے بڑے بڑے اتحاز بنائے ہیں تو کبھی یہ سوچ کے ڈر مت جائیے گا کہ موڈی جی کو کوئی ہرا نہیں سکتا اگر بی جی پی کو ہرانے کا دعوی کرنے والی بی جی پی یہ ای ٹیم نہیں ہرا پائیں گی تو ہم بیڈی سترتر کا وہ چناؤ یاد ہوگا جب لوک بندو جن نای جو آپ کی دھرتی پر پیدا ہوئے انہوں نے تک کالین آئر لیڈی بلان ملتری اندرہ گاندی کو دھول چگانے کا کام کیا تھا تو جب آئر لیڈی ہاری جب اس وقت کی آئر لیڈی ہاری آم جنتا کے ہاتھ تو اس وقت یہ جھٹا بھی ہارے گا اس دیش کی آم جنتا کے ہاتھ بہت بہت شکریہ پناہ آپ سبی کو سلان کرتی ہوں نم مد جے سم شب بخ ہے جب بھی بڑھ جاتے ہیں پتھر چلانے والے کم نئی ہوتے آئینہ بنانے والے ٹوٹ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں جر جر لیکن آئینہ پھر بھی بناتے ہیں آئینہ بنانے والے آئینہ پھر بھی بناتے ہیں آئینہ بنانے والے اب آپ اور آسد صاحب کے بیش روک پانے کی گستا کی ہمت میں نہیں کر سکتا بینے کسی لاغ لپیٹ کے عدد کے ساتھ ہمت کرنا چاہتا ہوں جناب آسد صاحب آب آئیے خیر مقدم ہے آپ کا سوائد ہے آپ کا آسد صاحب چندہ پر آسد صاحب چندہ پر آسد صاحب پلے پٹے آسد صاحب کرسنا پٹے آسد جناب آسد صاحب راشتی عبدیل AIM آئینہ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منج پر منج پر تشریف فرما محترم کرسنا پٹیل صاحبہ قومی صدر اپنا دل ہماری بہن محترم پلے پٹیل صاحبہ جناب پریم چند بن خومی صدر پرگتی شیل سماج پاٹی محترم جناب بابو رام پال خومی صدر راشتہ عدی پاٹی سنیل پال صاحب صوبائی صدر راشتہ عدی پاٹی جناب اسرار سمج صاحب گروان چل کے مائم کے صدر اور جناب شعفت علی صاحب اتر پردیش کے ملی ستحاد المسلمین کے صدر موزز حاضرین اکرام بزرگان خوم اور ملت میری زدار ما اور بہنوں میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس پی ڈی ام کی پہلی جن صبح میں جلسے میں آپ نے شرکت کی آپ تمام کا بہت شکریہ میں شروعات میں ہماری بہن مہترمہ پلوی پٹیل صاحبہ کی جذباتی تخریر کے ان کے ایک لفظ سے ان کی تخریر میں جو نے باتیں کہی میں اس سے متفق ہوں اور اس کی تعیید بھی کرتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ بنارس کو جا رہے تو میں نے کہا کہ میں اپنے بنارس کو جا رہا ہوں یہ صرف بنارس کسی نریندر موڑی کا نہیں ہے یہ بنارس استاد بسم اللہ خان کا ہے کبیر داس کا ہے پریم چند کا ہے تلسی داس کا ہے یہ بنارس صحیح معنی میں ایک گنگا جمنی تہزیم کا بنارس ہے میں اس بنارس کو جا رہا ہوں اور وطن عزیز کا ایک ایک حصہ ایک ایک مخام میرے لئے ہے میرے وطن کا حصہ ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے عزتدار ماں اور بہنوں پی ڈی ایم کیوں بنائی گئی پی ڈی ایم اس لئے بنایا گیا کیونکہ اتر پردیش کی سیاست میں اتر پردیش کی دیکھتے ہیں کہ پچھلا دلیت اور مسلمان کا صرف اوٹ لیا جاتا ہے مگر ان سے انصاف نہیں کیا جاتا پی ڈی ایم اس لئے بنایا گیا تاکہ پچھلے چالیس پچاس سال سے مختلف سیاسی پارٹیاں نے پچھلا دلیت اور مسلمان کا اشتصال کیا ان کو کوئی انصاف ان سے نہیں کیا وہ غریبی اور کمزوری میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے پی ڈی ایم اس لئے بنایا گیا کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں ایک وکلپ ہو اس پچھڑے سماج کے لئے پی ڈی ایم اس لئے بنایا گیا تاکہ حقیقی معنی میں سماجی انصاف ہو سکے پی ڈی ایم اس لئے بنایا گیا کیونکہ ہم پچاس سال سے صرف اوٹ ڈالنے والے بنے اب ہم کو انشاءاللہ اوٹ لینے والے بننا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام صدبن گزارش ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم جس کا حصہ منلس اتحاد المسلمین بھی ہے جس کی ذمہ داری ہم نے محترمہ کرشنا پٹیل صاحبہ کو دی ہے میں اتر پردیش کے پچھلے دلد اور مسلمانوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام پی ڈی ایم سے جڑ جائیے پی ڈی ایم کو مضبوط کریے کیونکہ یاد رکھئے اگر ہم کو چھٹکارہ ملنا ہے سنگ پریوار سے بی جے پی سے اگر ہم کو چھٹکارہ ملنا ہے سماج وادی پارٹی سے یا دیگر دوسری سیاسی پارٹیوں سے جو صرف زبان سے انصاف کی بات کرتے ہیں مگر زمین پر اس کو عملی جامع نامہ پہنانے کا کام نہیں کرتے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پی ڈی ایم نے ایک پہلا ختم بڑھایا ہے اور میں نے ہماری بہن پلوی پٹیل صاحبہ سے یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے چناؤ کی حد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ میں بتانا چاہوں گا نرندر موڈی کو اور اکیلیش یادف کو اور ان تمام سیاسی لیڈرز کو جنہوں نے پچھلا دلیت اور مسلمان کو دبایا اور کچھلا کہ یہ صرف پارلیمنٹ کی الیکشن کے حد تک نہیں رہے گا بلکہ یہ شروعات ہے ایک لمبے سفر کی اور ہم اپنی منزل کو ضرور پہنچیں گے اور اس منزل کو پہنچتے پہنچتے مجھے یقین ہے کہ آپ آنے والے پارلیمنٹ کیلیکشن میں بھی رہے گا آنے والے زلہ پریشت کیلیکشن میں بھی پی ڈیم رہے گا اور پھر جب ودھان سوا کے چناہ ہوں گے یہ پی ڈیم اس وقت بھی رہے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو اس بات کا تیخن دینے آیا ہوں کہ یہ صرف پارلیمنٹ کیلیکشن کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کی اوٹ کی اہمیت بڑھے اور جب آپ کی اوٹ کی اہمیت بڑھے گی تب یہ جا کر آپ سے انصاف ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے چناہوں میں سماج وادی پارٹی نے کانگریس سے مل کر الائنس کیا اور صحیح کا پلوی پٹیل صاحب آنے کہ جب سے پی ڈی ایم بنا سماج وادی پارٹی اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے ایک الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم بھی ٹیم ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اکیلش یادف سے کہ دو ہزار چودہ کا لوگ سوا کا چناؤ آپ ہار گئے کیا آپ موڈی سے سودہ کر کے ہارے تھے دو ہزار سترہ کا ویدھان سوا کا چناؤ آپ ہار گئے کیا آپ نے یوگی اجتینات سے کوئی ڈیل کر لی تھی پھر دو ہزار انیس کا لوگ سوا کا چناؤ آیا پھر اکیل اشیاد ہار گئے بتاؤ کیا آپ نے کوئی ایسی ڈیل کر لی تھی کہ آپ کے خلاف کوئی انکواری نہ ہو ارے دو ہزار باویس کا پھر سے ویدان سوا کا چناؤ آیا اور یہاں پر اس ہمارے انساری بھائیوں کی بستی میں کھڑے ہو کر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام نے مل کر اپنا ایک ایک اوٹ سماج وادی پاٹی کو دیا مگر بتائیے کیا سماج وادی اور اکھیلیش نے بی جے پی کو اختدار سے رکھ سکی آپ نے نہیں دیا سماج وادی پاٹی کو اوٹ بی جے پی کو رکھ نے کے لیے آپ تمام نے دیا مگر اس کے باوجود بھی سماج وادی پاٹی بی جے پی کو اختدار میں آنے سے روک نہیں پائی اب جب پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے پی ڈی ام بنایا گیا تو ان کے پیٹ میں درج شروع ہو گیا ارے بتاؤ بتاؤ اکیلیش یادو تمہاری زبان سے لفظ مسلمان نہیں نکلتا جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ بیک ورڈ کلاس کے آرکشن کے بارے میں بتاؤ تو اکیلیش یادو کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے جب مسلمان کے بارے میں اکیلیش یادو سے پوچھا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ میں لکھنوں میں ایک مال بنایا اکیلیش یادو اتنی بڑی آبادی سماج مسلمانوں کی اتر پردیش پہ رہتی ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے سماج مسلمانوں کے بارے میں تو آپ ایک مال کی مثال دیتے ہے یہ ان کا مسئلہ ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کو گالی دینے والے مراد آباد میں ڈاکٹر اسٹی حسن وہاں کے رکنے پارلیمان تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا بتائیے کیوں نہیں دیا گیا اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ اسٹی حسن اگر دوبارہ جیت جائے گا تو وہ طاقتور بن جائے گا آپ سب کو روکنا چاہتے ہیں ارے آپ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو صرف آپ کے سام میں سر جھکا کر بیٹھے رہے میرے بھائی میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اکیلیش یادف کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دو اور بی جی پی کو روک دو ارے اکیلیش یادف تمہارا آدھا پریوار نرندر موڈی دو اکیلیش یادف جان تو ہم ہی دے رہے ہیں بلدوزر سے گھر تو میرا ہی تٹھ رہا ہے میرے ہی پیر پر گولیا ماری جا رہی ہیں مجھے ہی تو جیل میں زہر دے دیا گیا میرے ہاتھ میں ہت کڑیا ہیں میرے ہاتھ اب سنتو لیجی میرے ہاتھ میں ہت کڑیا ہیں میرے ہاتھ میں ہت کڑیا ہیں میں ایک پور سان سد ہوں کوٹ نے مجھے سزا دی میں دس پولیس والوں کے ساتھ چل رہا ہوں اکیلیش اور کوئی خریب سے آ کر مجھے گولی مار دیتا ہے تمہاری زبان سے اس کا نام نہیں نکلا جس کا نام حفیق تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو کوٹ کا آرڈر آیا مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں مدرسے متاثر ہو گئے لاکھوں بچے مدرسے میں پڑھتے مگر سماج وادی پاٹی بول نہیں سکتی اپنے زبان سے مدرسوں کا نام نہیں لے سکتی اور یاد رکھئے سماج وادی پاٹی یہی چاہتی ہے کہ آپ بھئیہ کے لیے جان خربان کرو اور دری بچھاؤ مہمہ پی ڈی ایم آپ سے کہنے آئی ہے کہ آپ متحدہ طور پر پی ڈی ایم کا ساتھ دیجئے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اکیلیش یاد دری بھی بچھائے گا آپ کے لیے جان بھی خربان کرے گا کب تک آپ لوگ ہمارا حال ایسا ہے کہ بھئیہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک فوٹو لے لیے تو سمجھتے کہ بہت بڑا تیر مار لیے چھوڑو ان چیزوں کو کیا تم میں قابلیت نہیں ہے کیا تم اکیلیش یادو کی طرح نیتہ نہیں بن سکتے بن سکتے انشاءاللہ تعالی صرف اعتماد کی ضرورت ہے یہ جو ہم نے اپنے دماغ میں یہ ذہنیت بٹھا لی کہ نہیں نہیں ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہے ارے بھائی تم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ تم دنیا کی امامت کر سکو تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ تم پیچھے چلو ارے پیچھے چلتے کون ہیں جو جنور موائشی کے پیچھے جنور چلتے ہیں ہم انسان ہیں یاد رکھو اوپر والے نے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور آپ اپنے دل و دماغ پر زور دالو اب کیا بچا بتاؤ اب یہاں سے تو اٹھنا ہی ہے نا اور نیچے تو نہیں جا سکتے یہاں سے اٹھنا ہی تو ہے مگر آج بھی آ کر ہمارے درمیان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اگر کوئی موڈی سے مقابلہ کر سکتا ہے تو فلاں ہے فلاں ہے پور مکھی منطری ہے ارے بھائی اس کا آدھا پریوار بی جے پی میں جا چکا ہے ان کے پینہی کے لوگوں کن کے پارٹی کے لوگوں کا پیٹرول پن توڑ دیا جاتا ہے ان کا امیلے جیل کو چلا جاتا ہے یہ کبھی جا کر ملنے تو چھوڑو ان کے پریوار سے پوچھتے تک نہیں کہ بتاؤ تمہارے کیا حالات ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ بندی ہیں یہ جانتے ہیں کہ آپ کہیں پر نہیں جانے والے آپ کے سامنے صرف بی جے بی کا نام لو آپ سب خاموش ہو جاتے ہیں ارے بتاؤ یہاں پر جس جگہ پر میں کھڑے ہو کر اللہ نے مجھے موقع دیا آپ سے کچھ بات کرنے کا اس شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ نریندر موڈی ہے بتائی آپ دس سال سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے کیا نریندر موڈی نے آ کر پوچھا کہ ہمارے انساری بھائیوں کے گھر میں کبھی چرام جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے کنریندر موڈی نے بنکروں کی سہولت کے لیے کچھ اقدامات کیے نہیں کیے کنریندر موڈی نے موڈی کا نام لیے تو آواز کیوں کم ہو رہی میرے عزیز دوست اور بسرگو پدھان منزری ہیں بنکروں کا بجلی کی قیمت کم نہیں ہوتی اگر کسی بزرگ کا انتخال ہو جاتا ہے تو میٹر ٹرانسفر نہیں ہوتا بتاؤ کون سی زندگی میں ہماری ہمارے زندگی کے کون سے شعبے میں سماج وادی پاٹی ہو یا کانگریس ہو یا بی جے پی ہو ہم سے انصاف کیا مجھے بتاؤ میری اس بات کو ابھی جواب مت دو تم جب اپنے گھر کو جاؤ گے اپنے بزرگوں کے سام میں بیٹھ کر پوچھو کہ ایک دیوانہ شیروانی پہن کر آیا تھا جس کے سر پر ٹوپی تھی وہ یہ سوال ہم سے کر کے چلا گیا کہ ہمارے زندگی کے کون سے شعبے میں ہم کو عزت ملی ہم سے انصاف ملا ہمارے بچوں کو سکول کی تعلیم ملی ارے بتاؤ ہمارے انصاری بھائیو آپ کی کون سی اولاد ملک کے بڑے تعلیم یہاں سے نکل کر ہندوستان کے کونے کونے میں ممبئی شہر بڑے بڑے شہروں میں جا چکے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں جو آپ کو دکھا کر آپ کا اوٹ لے کر ستہ میں تو آجاتے ہیں مکہ منتری تو بن جاتے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی میرے عزیز دوستو اور بزرگو زندگی میں تبدیلی کب آئے گی جب آپ صرف اوٹ ڈالنے والے نہیں اوٹ لینے والے بنیں گے میں پہلے بھی کہے چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو یہاں پر مضبوط کر سکوں میں اتر پردیش یا بہار یا بھارت کے کونے کونے میں اس لیے نہیں جاتا ہوں تاکہ کوئی میری مقبولیت میں اضافہ ہو سکے میں بھارت کے کونے کونے میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ میری انا کو تسکین پہنچے ارے میں پہلے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تم نیتا بنو تم لیڈر بنو تم خائد بنو تم ممبر آف پارلیمنٹ بنو تم طاقتور بنو تاکہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے میرے بھائی میں آپ کے تھالیوں کا کبھی موتاج نہیں تھا میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تخریر اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہاری تھالیوں کو سن کر مجھے خوشی ملے گی میرے بھائی میں تھالیاں سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں تمہارے جذباتی نعرے سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں میں صرف تم سے یہ بتانے آیا ہوں کہ تم تھالی مت بجاؤ تم صرف اس انگلی سے اوٹ ڈالو پی ڈی ایم کو یہی ہماری طاقت کا مظاہرہ ہوگا یہی ہماری طاقت کا مظاہرہ ہوگا تو متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کر یہ تمام سیاسی پاکیاں ہیں سماج وادی ہے بہت سی پاکیاں ہیں مگر آپ نے کیا حاصل کیا بتائی آپ اتر پردیش میں سب سے زیادہ جیلوں میں کون ہے دلیت سماج ہے آدی واسی سماج ہے پچھڑا سماج ہے مسلمان ہے آپ بتائیے عزیز دوستو اور مزرگو میں مختار انساری کا نام لے کر کہہ رہا ہوں میں کسی باپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں جمہوریت کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں کہ مختار انساری ایک انسان تھا مختار انسار ایک انسان تھا جوڈیشل کسٹڈی میں تھا زہر دے کر مار دیا وہ شہید ہے وہ شہید ہے اور شہیدوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مردہ کبھی مت کہو زندہ ہے ان کو گزہ ملتی مگر ان کو بچانے کی ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کی تھی اور اس میں ناکام ثابیت ہوئے ذمہ داری ان کی ہے یاد رکھو اختیار کسی کے پاس نہیں رہتا میرے بھائی اگر اختیار کسی کے پاس رہتا تو پھر بھارت میں اتنے برورے راجہوں بادشاہوں کے محل آج ویران کیوں پڑے ہیں وہ پورے محل ویران پڑے ہیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئے کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا خدرت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ کسی وقت میں یہ کھنڈر بڑی عالی شان عمارت تھی مگر اختدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے اختدار سب کے پاس سے جائے گا اور جو ظلم کرے گا خدرت اس سے بہت جلدی اختدار چھین لیتی ہے اس کو رسوا کرتی ہے انشاء اللہ تعالی اور جو مظلموں کا ساتھ نہیں دیتا جو لوگوں کی جانے لیتا ہے ارے ایک دن آئے گا سب چلے جائیں گے اس دنیا سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری تیسری اہم بات ہم آپ سے ارز کرنا چاہ رہے کہ پارلیمنٹ کا چناؤ چل رہا اچانک دیش کے پدھان منتری کی زبان اپنی اریجنل زبان پہ آگئی اریجنل زبان پر آگئے بے وخوب بنا رہے تھے ساری دنیا کو اور بھارت کے غریبوں کو بے وخوب بنا رہے تھے بھارت کے ہمارے اکثر تی طبقے کے ہمارے بھائی اور بینوں کو نرندر موڈی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر کہہ رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی باتیں کرتے تھے مگر راجستان جب پہنچے تو نرندر موڈی کی زبان سے جو بھاشن نکلا اس کو ہرگز ہرگز گرمی کی وجہ سے نہیں نکلا وہ ان کی سونچ کی وجہ سے نکلا جو وہ سونچ تھے وہ ان کی زبان پر آہی گیا دو ہزار دو سے نرندر موڈی جو بھاشن دے رہے ہم دو ہزار موڈی کی گیرنٹی کی بات کرتی ہے میرے عزیز دوستو اور موڈی کی ایک ہی گیرنٹی ہے وہ ہے مسلمانوں سے نفرہ ایک ہی گیرنٹی ہے موڈی کی دوسری گیرنٹی ہے کہ میں بھارت کے سمیدھان کو بدلوں گا کیونکہ جو سمیدھان بابا صاحب امبیت کر نے بنایا موڈی اس کو بدلنا چاہتے ہیں موڈی کی دوسری گیرنٹی تیسری گیرنٹی یہ کہ او بی سی سماج سے دلیت سماج سے آرکشن کو ختم کر کر رکھ دیا جائے یاد رکھو جب پارلیمنٹ میں جب نیا بل لائے جا رہا تھا ای بی سی کے نام پر میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یہ بابا سائب ام بیٹ کر کے خوابوں کے خلاف یہ حکومت کام کر رہی ہے تو موڈی جی کی گیرنٹی یہ ہے بڑی بڑی گیرنٹی کی بات کرتے ارے بھارت کے پدان منتری آپ ہیں آپ پسماندہ مسلمان کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں نا یہ پسماندہ مسلمان کا پاورلوم کس کا ہے پاورلوم پر موڈی جی کبھی دھیان نہیں دیئے بجلی کی قیمت پر دھیان نہیں دیئے مگر اب موڈی جی نے کیا کہی دیا راجستان میں کہ بھارت کے سترہ کور مسلمان گھس پیٹی ہیں اور بھارت کے مسلمان ستر چھین کر ان کو دیا جائے گا نریندر موڈی اگر آپ بات منگل ستر کی کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی میری زبان مت کھلاو بات بہت دور تک جائے گی کیونکہ اگر تمہارے موہ میں زبان ہے تو میرے موہ میں بھی زبان ہے پورا شجرہ کھول سکتا ہوں میں یہاں پر مگر احترام اور عدب کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں اب آپ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بنارس کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کیا بسم اللہ خان گس پیٹی تھے بتاؤ کیا آپ گس پیٹی ہیں کیا آپ گس پیٹی ہیں اگر گس پیٹی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ گم گس پیٹی نہیں ہے وہاں سی ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہاتھ اٹھائیے جہاں تک آواز اللہ پہنچا رہا ہے اور زور سے بولیے کہ ہم گس پیٹی نہیں ہے اس ملک کو آزاد ہم نے کروا یا بولو میرے ساتھ اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا اس ملک میں انگریزوں کو ہم نے بھگایا اس ملک انگریزوں کے بھگانے میں رس ایس کا کوئی رول نہیں ہے وہ مافی نامہ لکھتے تھے ہم سولیوں پر چڑھتے تھے موڈی جی ہم کو گس پیٹی کہہ رہے ہیں آپ اچھا آپ دوسرا ان کا جھوٹ آرے سنیے سنیے ہاں زندہ ہی زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ مر بھی جائیں گے تب بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہوتا کیونکہ موت کیا ہے موت کیا ہے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہم فنا نہیں ہونے آلی آئے موڈی جی اب دوسرا ان کا بات اب دوسر سنیے بچے پیدا کر رہے زیادہ موڈی جی آپ کے چھ بھائی ہے نہیں بتائیے ہم کو امید شاہ کی چھ بھائی نہیں ہے ہاں اچھا جو رس کے گول وال کر رہے سنا کہ ان کے ناؤ دس بھائی بھائی تھے موڈی جی کبھی اپنے گیربان میں جھانک کر بھی تو دیکھ لو اور سچا یہ ہے کہ مسلم مہیلاؤں کا فرٹیلیٹی ریٹ موڈی سرکار کا ڈیٹا امپریکل ایویڈنس آداد و شمار یہ کہہ رہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ مسلم مہیلاؤں کا گراہ ہے مگر نریندر موڈی جی بھارت کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں میں بیک ورڈ کلاس کے بھائی بہنوں میں دلیتوں میں یہ بتانا چاہ رہے یہ مسلمان بہت بچے پیدا کر رہے ایک دن یہ ہم سے بڑھ جائیں گے آگے نہیں موڈی جی اتنا جھوٹ تو مت بولو وہ گانا کیا ہے جھوٹ بولے تو کوہ کاتے موڈی جی آپ کو معلوم کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کبھی بھی ساڑھے اٹھارہ یا انیس فیصد سے آگے بننے والی نہیں ہے اور جس دن ہمارے ہندو بھائی بھینوں کی آبادی سٹیبلائز ہوگی اس کے چالیس سال کے بعد مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے اب بات تیسری ہے منگل سوتر کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا اتر پردیش کے بڑے بڑے ندیوں میں تالابوں میں لاشیں نہیں بہ رہی تھی کوویٹ کے دوران بہ رہی تھی نالاشیں تو جس کی لاش بہ رہی تھی اس کی ہماری بہن ہماری بیٹی کا بھی تو سہا گجڑا ہوگا بتاؤ موڈی جی کہ آپ نے کبھی کسی گھر میں جا کر ان کو پرسا دیا آج آپ منگل سوتر کی بات کر رہے موڈی جی آپ اریجنال ایٹی پہ آگئے اپنے آپ دھوکہ دے رہے تھے میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں میں چاہتے تھے کہ یہاں پر ہمیشہ اس دیش میں ہندو اور مسلمان لڑتا رہے غلط فہمیاں بڑھتی رہے نفرت کی دیواروں کو کھڑا کر دیا جائے اور نفرت کی دیواروں کو کھڑا کرنے کے بعد آپ اپنی سیاسی روٹی سیکھ نہ چاہتے ہیں مگر یاد رکھو نرندر موڈی یہ دیش کا ہندو یہ دیش کا دلت یہ دیش کا پسماندہ اس دیش کا مسلمان اس دیش کا پچھڑا سب جان چکا ہے آپ نے دس سال میں کچھ نہیں کیا ارے اگر کچھ کیا ہوتا تو غریب کے بیٹے کے پاس بیٹی کے پاس نوکری ہوتی بتاؤ نوکری ملی آپ کتنوں کو نوکری چاہیے ہاتھ اٹھاؤ ذرا یہ ٹی وی والے کیامرا پلتھاؤ دکھاؤ آپ کے پپا جی کو اتنے ہاتھ اٹھے وہ ہیں جن کو نوکری چاہیے میڈیا نہیں دکھائے گا کیونکہ ان کو اپنی نوکری پیاری ہے تنخواہیں کم ہو چکی ہیں بچوں میرے بھائی نرندر موڈی نے کیا کیا اور ایک بات سن لی جی موڈی جی نے آج ہمارے دیش میں پانچ فیصد لوگوں کے پاس ساٹھ فیصد دیش کی دولت ہے کتنے پانچ فیصد لوگوں کے پاس ساٹھ فیصد دولت ہے دیش کے پدھان منطری اس پر خوش ہوتے ہیں موڈی جی کہ آپ نے بھارت کے سنبیدان کی ڈیریکٹیو پرنسپل کا آٹیکل 49 کو نہیں پڑھا آپ نے ہمارے سنبیدان جس کو بابا سائی ومبیت کرنے بنایا آٹیکل 39 اے اور بی اور سی کہتا ہے کہ دیش کی دولت سب میں باتی جائے دیش کی دولت سب میں باتی جائے تو موڈی جی کہہ رہے نہیں نہیں سب میں نہیں باتی جائے گی جو الیکٹرال بانڈ دے گا اسی کو دولت دوں گا آپ کو پتا ہوئے کہ موڈی جی کو آٹھ ہزار کروڑ کا الیکٹرال بانڈ ملائے کتنا آٹھ ہزار کروڑ کا الیکٹرال موٹا سیٹ کوئی سیٹ اگر کسی راج نیتہ کو پیسے دیتا ہے تو وہ اپنی ماں کے مرنے کے غم میں نہیں دیتا وہ اپنے باپ کے مرنے کے غم میں نہیں دیتا وہ اگر کچھ دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو میں اتنا دے رہا ہوں کر دیا ان سب کو کانٹریک دیا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ گوش کے نام پر دکانے بند ہو جاتی ہیں بند ہوتی ہے نا بیف کے نام پر مارا جاتا ہے ایک کمپنی کا نام علانہ کمپنی ہے موڈی جی کو بیف کمپنی نے دس کروڑ روپی دی دس کھوڑ پی لیے اور آپ مارتے ہیں اخلاق کو پیلو خان کو ارے کچھ تو شرم اور حیاء کے مظاہرے کرو بڑے بڑے کمپنی وں ملا کیونکہ یہ سب بکنے تیار تھے ہم بکنے والے نہیں ہیں انشاء اللہ میں بھارت کے غریبوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نرندر موڈی کو آٹھ ہزار کروڑ ممتہ بینر جی کو تیرہ سو کروڑ بی آر ایس کو گیارہ سو کروڑ کانگریس کو شاید سولہ سترہ سو کروڑ تو غریب اوٹ دے رہا ہے نا تو غریب اوٹ ڈالنے کی اس کی قیمت کیا ہے بتاؤ بھارت کے غریب ہو تم ان باقیوں کو اوٹ تو دے رہے ہو مگر تمہارے اوٹ کے نام پر یہ اتنے کھڑو روپی حاصل کر رہے اور تمہارے نوجوان اولاد تمہارے اوٹ کی خیمت کیا ہے بتاؤ بھارت کے غریب ہو تم غریب ہی رہوگے تمہارے اوٹ کے خیمت نہیں ہے کیونکہ تم جس کو اوٹ دے رہے ہو وہ تمام کے تمام بک چکے ہیں الیکٹرال بانڈ کے نام پر بک چکے ہیں تو اسی لئے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ تمام ہی لوگ کمزور ہیں انہی پر ظلم کیا گیا انہی کو دبایا گیا انہی کو لوٹا گیا انہی کو مارا گیا اور آپس میں لڑایا گیا انہی پر گولیاں چلائی گئی ہیں یاد رکھی اگر ہم مل کر کام نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا اور آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ بتاؤ اببہ بتاؤ چاچا آپ نے ہمارے لئے کیا کیا تو چاچا اور اببہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اکیلیش کیلئے دری بیچھائی چاچا اور اببہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بی جے پی کے خوف میں اس پاٹی کا ساتھ دیا ہم آپ سے کہہ رہے کہ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ارے بھائی کب تک آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جنہوں نے آپ کو کمزور کر کے رکھ دیا جنہوں نے آپ کے اوٹ کو لے کر آپ کو برباد کر دیا اسی لئے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہے کہ پی ڈیم کہ جہاں جہاں پارلیمنٹ امیدوار رہیں گے آپ ان کو اپنا اوٹ دیجئے ایک نئی تاریخ پیدا کریے اور ایک اچھی سیاست ہم کر سکے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ سدو دین ہوئے اسی بھاشن اچھا دیتا ہے سب اچھا دیتا ہے میرے بھائی میں بھاشن بھی اچھا دیتا ہوں میں خود بھی اچھا آدمی ہوں برا نہیں مجھ میں بھی بہت کمزوریاں ہیں انسان ہوں میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعوی نہیں کر رہا ہوں میں کوئی ولی اور خطب ہونے کا دعوی نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں میرے دل اور سینے میں تکلیف ہوتی ہے جب میں نائن صافی کو دیکھتا ہوں میں اپنی اس تکلیف کو اس تمام نائن صافی کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ام بنایا گیا ہے میری آپ تمام سی عدبا گزارش ہے کہ آپ پی ڈی ام کا ساتھ دیجئے بھارت کی راج نیتی میں ایک نئی تاریخ آپ کو لکھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین سے یہاں سے شروعات ہوگی بنارس سے اور آپ اور ہم مل کر ایک نئی سیاسی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو پارلیمنٹ میں ہم نے کیا کیا کس طرح ہم نے آپ کے مسائل کو اٹھایا وہ آپ کے سام میں ٹرپل تلاق کا قانون موڈی جی نے بنایا اور ملکہ نریندر موڈی کو فضیلت الشیخ بولنا چاہیے حضرت مولانا نریندر موڈی میں امید کرتا ہوں کہ رس اس والوں کو تکلیف نہیں ہوگی اس پر ٹرپل تلاق کا قانون بنائیں کیسا بنائیں اگر کوئی تین بار اپنی بیوی کو تین بار تلاق کہتا ہے تو موڈی جی فضیلت الشیخ ہیں ہنفی فق کے ماہر ہیں کوئی بولتا ہے تو تلاق نہیں ہوتا مگر اگر گناہ نہیں ہوا تو کیس کیسے بکھ ہو رہا ہے بتاؤ پھر موڈی جی بولتے ہے کہ تلاق نہیں ہوا تو جیل میں اگر کوئی پاگل مسلمان کہ تو جیل میں رہے گا اور اپنی بیوی کو پیسے دے گا کوئی جیل میں رہے کر پیسے دے سکتا ہے اپنی بیوی کو پھر موڈی جی نے ان کا دماغ دیکھئے مواقعے موڈی جی کے دماغ کی جتنی تعریف کرے کم ہے موڈی جی نے کہا اس میں مسلم بیٹیوں کا ہم درد ہوں جب تمہارا پاگل گناہ گار شوہر دو سال یا تین سال کے بعد جیل سے نکلے گا تو تم اپنے ہاتھ میں پھول کا ہار ایک بینڈ باجہ اور بینڈ باجے والے سے کہنا کہ بہاؤ پھول برساؤ میرا دیوانہ جیل سے نکل سی ڈبل اے کا خانون صحیح ہے یا غلط ہے بتائیے ہاتھ اتھا کر بتائیے ہم نے پارلیمنٹ میں اس خانون کی بل کو پھالا صحیح کیا یا غلط کیا بتائیے آپ نے دیکھا سماج وادی پارٹی کے کسی امپی نے بل کے بارے میں کیا بولا دیکھئے جا کر دیکھئے جا کر مو نہیں کھل رہا تھا بول نہیں پا رہے تھے ہم جب کھڑے ہوئے تین سو دو امپی کے سام میں ہم نے کہا جس طرح مہاتما گاندی نے وائٹ ساؤت ایفریکہ کے خانون کو پھالا تھا ہم اس خانون کو پھارتے ہیں یہ بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے میرے بھائی اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہماری بہن پلوی پٹیل کا بھی ہم نے بھاشن یوٹیوب پر سنا جب وہ اسمبلی میں بولتی ہے تو ماشاءاللہ بڑی بہترین طریقے سے بولتی ہے اور بے باگ طریقے سے بولتی ہے اپنے الفاظ کو چاپ چاپ کر نہیں اللہ ہمارا چناؤ تیرہ مئی کو ہے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو بھی کامیاب کر دے اختر الایمان کو کشن گن سے کامیاب کر دے امتیاز جلیل کو اور انگاباد سے کامیاب کر دے اور پھر پیڈیم کے پورے امیدواروں کو اللہ آپ کے اوٹ اور دعاوں ستر پردیش میں کامیاب اور کامران کر دے تو تیرا تاریخ کے بعد ہم بھی آئیں گے جہاں جہاں ہمارے امیدوار رہیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پر جا کر جو ہم کو بی جے پی اور سماجوادی پارٹی والے بولتے کہ اویسی بھڑکاو باشن دیتا ہے صحیح ہے ہم بھڑکاو باشن ہی دیں گے آکے انشاءاللہ ہوتا ہم بھڑکاتے ہیں دیش کے خلاف نہیں ہم نہیں بھڑکاتے کسی سمدہ یا مذہب کے خلاف ہم بھڑکاتے ہیں ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے غریبوں کا خون چوس کر ان کی زندگیوں کو حرام کر دیا اور آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے کہ آپ کو اپنا حق ملے آپ کو انصاف ملے یہ انصاف کی لڑائی کے لیے ہم نے ایک پہلا خدم اٹھا آئے آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ کی تعیید کی ضرورت ہے اور یہ ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا ساتھ نہیں ملے آپ تمام سے پھر اسے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پی ڈی ام کا ساتھ دیجئے اور محترمہ کشنا پٹیل صاحبہ ہماری پلوی پٹیل صاحبہ ہمارے پریم چند بن باپو رام پال ان سب کا ساتھ دے بہت شکریہ سلام علیکم